نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھوڈن کے گھٹک یعنی کی elements of food تو انڈ تک بنے رہنا سبھی چیزیں آپ کی سمجھ میں ہے گی اور بہت ہی conceptual چیزیں ہیں آرام سے بتائیں گے سبھی ہٹ کرے گی پادپ تتہ زندوں سے پرابط ہونے والے بھوڈن سے ہمیں انیک پرسکتتوں پرابط ہوتے ہیں بھوڈن کے صرف دو اس روتے ایک ہے پادپ ایک ہے زندوں جو ہمارے شریر کے لئے آوسک ہے یعنی کی ضروری گھٹک ہیں آگے دیکھیں گائز important بات آ رہی ہے highlight کر رکھیں اس کا مطلب بہت زیادہ important ہے exam میں بھی پوچھی جاتی ہے carboidrate کئی پرکار گیوتے ہیں ہمارے شریر کو ارجا پردان کرتے ہیں اس لئے carboidrate اور وسائیوکت بھوڈن کو ارجا دینے والا وزن کہتے ہیں یاد رکھنا ارجا یوکت بھوڈن کسے پہتے ہیں ایسے وہ لے کہا وہ تو carboidrate اور جس میں وسا ہو صورت سے سواشت رکھنے کے لئے پروٹین تتھا کنیز لونوں کی اوسطہ ہوتی ہے ویٹامین کئی پرکار کیوتے ہیں تتھا روگوں سے ہمارے شریر کی رکشہ کرتے ہیں یعنی کی ویٹامین رکشات مقودار تھے یہ کوئی وہ کام نہیں کرتے ہیں یہ صرف یہی کام کرتے ہیں کہ شریر کو روگوں سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں رکسانس جس کے بارے میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے رکسانس ٹھیک ہے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا میں اوپر لے لوں ان کو تو اب دیکھیں آپ رام سے رکسانس آہاری ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے جو آہار میں کام دیتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں رکسانس تو آپ بینہ پچھے بوجن کو باہر نکالیں وہ میرے شیزید کی ساہیتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب رکسانس رکسانس بھئی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو رکسانس آپ نے فائبر وغیرے کھائے ہوں گے اگر آپ فائبر بھی نہیں جانتے ہیں تو وہی آپ نے بادام کھایا ہوگا کروٹ کھایا ہوگا ٹھیک ہے جو سوکے چنے ہوتے ہیں وہ کھایا ہوگا اور وہ مکے ہوتے ہیں ان کو کھایا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہ رکسانس ٹھیک ہے آہاری ریش سے ہر وہ دیکھیں سنتولت آہار میں ہمارے شریر کے لئے آہو سیکھ سبھی پسکتا تو رکسانس جل اوپس دیتا ہے سنتولت کا مطلب یہ سب کچھ اوپس دیتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا یاد رکھنا اب دیکھیں بھائیز یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے لمبی عوض یہ تھا بھجن میں ایک عطبہ کسی بھی سے اس پہ سکتا ہے لنبی ٹائم تک نہیں رہتی ہے تو اس سے اب حوزن نے رو بھوز رہتا ہے اتنا پڑا آگے اور جانتے ہیں تو بھائیز ایک بار پھر سے آپ کے سامنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں پروٹین کیا ہو سکتا ہے شریر کی ورید سوشت رہنے کے لئے ہوتی ہے پروٹین یکت بھجن کو شریر وردگ بھجن کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بوڈی بلڈر بوڈی مناتے ہیں تو وہ پروٹین بہت زیادہ لیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے شریر میں وزید دیو دیتے ہیں تب ہی تو ان کے بوڈی دیتے ہیں وہ بھیم گائے ویسال گائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو پروٹین ہے وہ شریر وردگ ہے آگے دیکھیں ویٹامین اے ہماری توجہات تھا آنکھوں کو سوشت رکھتا ہے یاد رکھنا اور ویٹامین اے ہمیں گازر سے پرپت ہوتا ہے ویٹامین اے کا نام ہے ریتینول کیونکہ یہ دیکھیں ریتینہ ریتینہ سے ریتینول اگر دیکھیں ویٹامین سی بہت سے روگوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے گھٹے پدارتوں سے یہ ہمیں پرپت ہوتا ہے سرگادی ویٹامین سی عاملے میں ہوتا ہے اس کا جو نام ہے رسائن نگنام ویٹامین سی کا وہ ہے اسکوربک ایسیت ویٹامین ڈی ہماری اشتیوں اور دانتوں کے لئے کلسیم کا اپیو کرنے میں ہمارے صدیر کی سائیتہ کرتا اور ویٹامین ڈی ہمیں بڑ سے سوریہ کی جو روشنی ہے سوریہ کا پرکاس اس سے بھی ملتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رکھ سانس کے مکہ سے روٹا ہے ثابت میں نے بولا تھا آپ کو سکھیں لال علو تاجے فل اور سبجیاں یہ ہے رکھ سانس کے حرور یعنی جن سے آپ کو رس ٹائپ پرابت ہو دھوڑا ہمارے سریر ہمارے سریر بھی سوریہ کے پرکاس کی پستیتی میں ویٹامین ڈی بناتا ہے پکانے میں ویٹامین سی نسٹ ہو جاتا آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹامٹر بہتی زیادہ خٹا ہوگا بھر تم جیسے سبجی بنا لیں گے اس کا خٹاپن کم ہو جائے گا کارو ایڈرائر کے جو مین سروتہ جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں وسا کے سروت آپ کو یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں وسا یعنی کی تیل یہ پتا ہوتا ہے وسا رام سے دیکھ لیجئے کیا ہے جنتو سروت وسا کے کیا کیا ہے اور پڑپ سروت پروٹین کے سروت دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر چنا مہم راجمہ سوہبین یہ دیکھو دال لیں ہیں وہ سبھی پروٹین ہوتی ہے ایک بات دھیان میں رکھنا جنتو سروت دودھ ماس مچھلی انڈا پنیری یہ سب بھی ٹھیک ہے نا آپ نے رام سے دیکھ لیا ہے اب دیکھیں آگے اللہ کے سروت پالک سیب یکریت